اللہمہ اقبال اللہمہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے زیورات کو بیچ کے ایک بکری خرید اور اس بکری کے دودھ سے پرورش کیا اللہمہ اقبال کیا پر اللہ نے پھر ان کے شور کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آگئے اور پھر اللہ نے ایسا شخص اللہمہ اقبال جیسا شخص بنایا ایسی کئی مثال ہے اور ایک مثال ہے والدہ کی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا ان کا بڑا ہاتھ ہے اور وہ توحید پہ تھے اسلام کا صحیح پیغام گیروں تک پہ جائے اور ان کی والدہ نے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سج بولنا کبھی جھٹمت بولنا چاہے تیرا نقصانو چاہے تیری جان جائے ایک وقت جب شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے جب وہ سفر پر نکلتے ہیں تو ایک ڈاکو کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے اور جب جانچ پرتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے تو وہ ڈاکو کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں ترے پاس کچھ پیسے نہیں انہوں نے کہا ہاں ہے میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے اور وہ جگہ دکھاتے ہیں وہ ڈاکو نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتی ہے وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے امانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہے میری جان جائے وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا ایسے کہیں مثال ملتے ہیں جب تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں مثال ملتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد امام شافی رحمت اللہ علیہ کی والدہ وہ یمنی تھی اور ان کے والد قریش تھے اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی والدہ جدو جہد کرتی ہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے اور ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے اسی لئے سارے انتظام کرتی ہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لئے تو بچپن سے امام شافی احمد اللہ علیہ علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ایسے ایک امام کو خڑا کرتے ہیں امام شافی احمد اللہ علیہ قرمانی تھی پلاننگ تھی ان کی والدہ کی مستقبل سوچا ان کی والدہ نے میں اور ایک مثال دوں گا امام بخاری کی احمد اللہ علیہ امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لئے احمد اللہ علیہ امام بخار احمد اللہ علیہ کی یاد داش بہت بہترین تھی بہت پختہ تھی لیکن اصوص کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنی آگ کی روشنی خو دیتے ہیں آگ کی روشنی خونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کے آنکھ کی روشنی آتی اس کے بعد امام بخاری احمد اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب اپنے خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی والدہ کی دعا سنتے اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی اور صبح کو امام بخاری رمیت اللہ اللہ وہ پھر سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ مثال ہے والدہ کی کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی میں میں اور ایک مثال دوں گا دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے فاروق اور صالحہ اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے انہوں نے شادی کی شادی کے تین مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور فاروق جاتے جہاد جہاد کہ جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ اپنی بیوی سولیہ کو تیس ہزار دینار دیتے ہیں تیس ہزار دینار ایک یکی کہ آدمی نے کیلکلیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے دو ملین پاؤنڈ دو ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں ہو جاتا ہے پندرہ کروہ روپیے وہ دیتے ہیں تیس ہزار دینار دو ملین پاؤنڈ پندرہ کروہ روپیے اپنی اہلیہ کو اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو اسے خرش مت کرو میں جیاد کے لئے جا رہا ہوں اور پھر وہ جیاد کے لئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں تین مہنے میں واپس لوڑوں گا ان کے جانے کے چند مہنے بعد ان کی اہلیہ سولیہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے ایک سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے دو سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے دھائی سال بعد ایک شخص آکے کہتا ہے سولیہ سے کہ میں نے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہے کہ کل علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک نوجوان تقریب ان تیس سال کا نوجوان جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن وہ سب سے بہترین عالم تھا وہ اس سے کافی متاثر ہوتے پھر وہ جاتے ہے اپنے گھر کی طرف جب گھر میں داخل ہوتے ہے تو اپنے بیوی سالیہ سے ملتے ہیں وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے تیس ہزار دینار تو محفوظ ہے نا آپ نے اسے خرچ نہیں کیے تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے میں مسجد گیا تھا وہاں آپ نے علماء کو دیکھا ہاں میں دیکھا کیسے بہت اچھے خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں تو اس کی اہلیہ سے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمان تو اس کے اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمان جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لئے تو فاروق کہتا ہے یہ سارے تیس ہو اسے ایسا عالم بنانے کے لئے آپ کتنا خرچ کریں گے تو فاروق کہتے میں تیس ہزار دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں پندرہ کرو روپیے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمان بنانے کے لئے تو اس کے اہلیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبد الرحمان آپ کا بیٹا ہے اور آپ کے تیس ہزار دینار میں نے خرچ کیے اس کو عالم بنانے کے لئے آپ سوچ سکتے اس وقت بیٹے کو عالم بنانے کے لئے والدہ خرچہ کرتی ہے تیس ہزار دینار ٹو ملین کون سا مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لئے پندرہ کروڑ روپیہ خرچہ کرنے کو تیار ہے ہاں ڈاکٹر بنانے کے لئے نو پرابلم دونیشن دیں گے رشوت دیں گے دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ ایک کروڑ دکٹر امریکہ بھیجنے کے لئے سٹیٹس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لئے پندرہ کھوڑ کر چاہ کرے گنتی کے آپ کو ملیں گے انگلیوں پہ ہے الحمدللہ آج بھی ہمارے معاشرے میں اسے مسلمان ہیں لیکن بہت کم انگلیوں پہ گن سکتے بہت کم لیکن ہے ہمارے 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 ہمارے